میر واز نے کہا بھارت نے کشمیر میں دہشت کا محول بنا دیا مشال ملک کا بھی تشویش کا اظہار وزیر خارجہ کا جنرل سیکیٹری او آئی سی سے رابطے کا فیصلہ اور سیکیٹری جنرل نے بھی متحدد کو تفصیلی ہاتھ ارسال کر دیا علی گہلانی کے ٹویٹ پر نوٹس لینے کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجوں نے کہا کہ بھارت کی عظم خطے کا امن و سلامتی دعو پر لگ گیا آؤ کراچی صاف کریں مہم کا آج سے بقاعدہ آغاز فو او نگران ہوگا زلہ غریبی میں اٹھالیس مقامات اور زلہ جنوبی اور مشرقی میں ستر مقامات کی نشاندہ ہی کر دی گئی پہلے مرحلے میں بڑے نالوں کی صفائی اور دوسرے میں شہراؤں اور گلیوں سے کچھرہ اٹھایا جائے گا باقی وزیر علی زیدی نے پلان بتا دیا مادر وطن پر جان نچاور کرنے والے بہادر پولس جوانوں کو آج خراج تحسین پیش کرنے کا دن آج ملک بھر میں یوم شہدہ پولس منایا جا رہا ہے کراچی سمیت اسلام آباد سیاہ کوٹ اور ملک بھر میں خصوصی تقریب منعقید کی گئی کوئٹہ چمن میں مسافر کوچ اور کار میں تصادم چھے افراد جانبہ حق متعدد زخمی ہو گئے شدید زخمی افراد کو کوئٹہ ریفر کر دیا گیا تیز رفتار حادثے کی وجہ بنی گاڑی مکمل طور پر تباہ بلاول بھٹوز زرداری کا سینٹ الیکشن میں خوفیہ رائے شماری ختم کرنے کا مطالبہ چیرمن پپلس پارٹی کا حکومت پر غیر جمہوری حتکنڈے استعمال کرنے کا الزام ہر فورم پر بے نکاب کرنے کا اعلان حاصل بزنجوں کا قومی دارے کے سربراہ کے متعلق افسوسناک بیان وہ بھارت غدار ملک دشمن کی زبان بول رہے ہیں وفاقی وزیر غلام سرور کے خلاف غداری ایکٹ کے تحت کاروائی کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں آپوزیشن اپنے عراقین کو بیکار کہہ کر سیاست سینٹ کو بدنام کار کر رہی ہے بادل ایک بار پھر برسنے کو تیار محکمہ موسمیات نے آج اسلام آباد راولپنڈی لاہور فیصل آباد گسرہ مالا سرگودہ میں بارشوں کی پیشنگوئی کر دی ہزارہ اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان بڑی عید کی بڑی سجدج مویشی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور کا دیدار اس بار قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں دام کے ساتھ بیوپاری کے نخرے بھی سر چڑھ کر بول رہے ہیں سنتِ ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے آنے والے پریشان دکھائی دینے لگے اگست آیا ازادی کی خوشیاں لیا شہر شہر گلیاں گلیاں جشنِ ازادی منانے کی تیاریاں گلیاں اور بزار بھی سچنے لگے بزاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا موسیقی